ہیڈ لائنز کے بعد ایک مرتبہ پھر پروگام میں خوش آمدیت کہتا ہوں میں اس بحث کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کرنا جو ہم اس وقت پولیٹیکل سیچویشن کے حوالے سے کر رہے ہیں سیاست میں گرمہ گرمی نظر آ رہی ہے بات ہو رہی تھی جی سپریم کورٹ آف پاکستان کی حمایت میں مسلم لیگ نون کے میدان عمل میں آنے کی جنگ کی باتیں کرنے کی نبی چوہیس صاحب کہتے ہیں بلکہ یہ گیڈر بھمکی ہیں اور کل والے کنونشن کی جو بات کی جاری ہے وہاں پر کوئی حکمت عملی علاوانہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہونا چوہیس صاحب کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہونا آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے دو سال ایسے کئی کنونشن پہلے ہو چکے بھی ہیں نجم بھائی ہر پارٹی کا اپنا اپنا طریقے کار ہے لیکن مسلم لیگ نون کے اندر گراس روٹ سے لے کر جو جمہوریت ہے اس کا یہ مو بولتا ثبوت ہوگا پاکستان سے جنرل کاؤنسل کے میمبر آئیں گے اور انشاءاللہ جو ہمارا پروسیجر ہے اس کے مطابق الیکشن ہوگا اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں جنرل کاؤنسل کا پہلے بھی ہوتا رہا ہے لیکن نجم بھائی میں بتانا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا آپ کا ایشو ہے دیکھنا اگر سویس اکاؤنٹ کے مطلب کہا جائے کہ لیٹر لکھو وہ گورنمنٹ آپ پاکستان نہیں لکھتی اگر نیب کے چیئرمنٹ کو تبدیل کیا جاتا ہے دیدار شاہ کو تو وہاں پر سندھ گورنمنٹ ان کے خلاف منسٹر وزراء احتجاج کرتے ہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کہاں پہ گورنمنٹ کی ریٹ ہے اور کیا جو سپریم کورٹ ہے وہ گورنمنٹ کا ایک دپارٹمنٹ نہیں ہے کیا اگزیکٹیو کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ تمام دپارٹمنٹ کو ساتھ لیتا چلے کیا سپریم کورٹ کے اندر جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ کسی اور کے تابع ہے اور ان کو جب اگر ججز کی تیناسی ہو تو پھر پریزنٹ صاحب کو اندر اور پریمیس صاحب کے اندر اقترافات پیدا ہوتے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے فیصل پر عمل درامت ہونا چاہیے اور اگر یہ نہیں ہوگا تو جیسے پہلے لانگ مارچ ہوتے رہے ہیں سب نے دیکھا ہے کسی نے ہمارے پر احسان نہیں کیا تھا جب لانگ مارچ کے ذریعے جسٹر سے افتخار اور اس پر بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ مزاق ہے دیکھنا ہم نے تو جبوریت کے لیے مضبوطی کے لیے سب کچھ کیا لیکن جس طرح پنجار کے اندر گورنر آئے لگایا گیا اور جس طرح مصبیلی نون کی ایم پی لیلا مقدس کو ساتھ بٹھا کر آیا یہ تو جمہوریت کو سکوطاز کرنے کے لیے شروع سے لگے ہوئے ہیں لیکن انشاءاللہ ہم نے فرینلی آپوزیشن کے تانے کس لیے سنے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت مضبوط ہو لیکن آپ اگر جمہوریت کو نفتان ہوگا یہ قابل برداشت نہیں ہوگا اور انشاءاللہ پورے پاکستان میں مصبیلی نون کے کارپن مجود ہیں وہ گلگت بلتستان ہو وہ ہر جواب ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ملک کے اندر اتحاد ہوتے ہیں کہ اب وسیعتر مفادات کے لیے ہم اکٹھے ہوں گے تو مجھے بتانا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تین ساڑھے تین مہینوں میں کیا ملک کے اندر بیتری آئی ہے ایک چیز تو کلیر ہوگیا اور کہ اسلام بار پھر بھی ہو سکتا ہے نویچو صاحب پھر آپ کی حکومت کو ماننے پڑے وہ ہی بات ماننی پڑے گی جو نواز شریف اور شباز شریف کیا رہے ہیں میں نے پہلے کہا ریاستر تر حکومت پر فرق ہے پہلے میں اپنے بھائی کو بتا دوں ریاستر تر حکومت پر فرق ہے زیاستی اداروں کو کمزور جب کیا جاتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کا انتحابی سیاست پر یقین اٹھ گیا ہے اور وہ میشہ کمزوری کے پھر لگے ہیں پہلے سیکیورٹی کے خلاب بولے فوج کے خلاب بہت زیادہ بولے پینڈنگ پڑے ہوئے پھر میں دیکھوں گا کہاں کھڑے ہوں گے میں نہیں سمنایا کوئی لانگ مارچ ہونے جا رہی ہے نہ کوئی لانگ مارچ ہوگی یہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہے اور یہ پولیٹیکل سٹنٹ اس لئے چلا رہے ہیں کہ وہ اپنی خوئی ساکھ کو بہت زیادہ جو خوئی ساکھ ان کی ختم ہو گئی گرینڈ الائنس کے گبارے سے حوال دکھنے سے ہم نے کوئی گرینڈ الائنس کے گبارے سے حوال دکھنے سے کیا آپ کو سیاست میں کوئی بڑی حلچال کوئی بڑی تبدیلی نظر آرہی مستقبل قریب میں نجم بھائی ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت مضبوط ہو یہ گورنمنٹ اپنا پانچ سال کا عصہ پورا کریں اور اگر جنگ کریں آپ اور لانگ بارچ کریں ہم یہ سمجھیں کہ یہ اپنی اصلاح کریں یہ اپنی اقراب کی اقراب کی اقراب کی اقراب کریں یہ این کی بالا دفتی پر یقین رکھیں اور پاکستان کے اداروں کو مضبوط کریں اور انارکہ کی تابع داری کو چھوڑ دیں اور آئیہ نفتی کہنے پر آپ کو سیاست میں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اصلاح کی طرف جانا چاہتے ہیں حکومت اپنی اصلاح کرے اس کے لیے سارے کچھ انکر کریں آپ کو تبدیلی نظر آرہی ہے یہ تبدیلی تو دیف فس سے چاہ رہے تھے جو ان سے غلطیاں ہوئی تھے یہ میٹ ٹام الیکشن کی ریکوائرمنٹ کرتے تھے یہ ہر بات ابھی تک ان کا تھا کہ ہم میٹ ٹام الیکشن کرائیں یہ کیسے بات کریں یہ جو حمال ہے میٹ ٹام الیکشن کی بات کون کرتا تھا نجم صاحب ہم نے آج تک میٹ ٹام الیکشن کی بات نہیں کی نواشی صاحب سے زور کیا ہمیں کی ضرورت ہے میٹ ٹام یہ اپنا ٹنور پورا کریں اور ڈلیور کریں عوام کی خواست ٹنیور پورا کرنے دے تو یہ تو کہاں ٹلی کا موقع پر آئے کہ جو مینڈر ملا ہے پھر نشی بات ہوگی مسلم اللہ کی کہتے ہیں کہ ٹنیور پورا کریں ہم جواب دینے کے لئے تیار ہے ہم جواب دینے کے لئے تیار ہے سارے تین سالوں میں جائے گی سو موٹر ایکشن کی اس جسٹس کو سو موٹر ایکشن دینا چاہیے ہو گیا ہو گیا چھوڑ دے وہ نہیں لیں گے کیس جسٹس صاحب خود سمیدار ہیں ان کو پتا چاہیے وہ بھائی ہے نا کوئی جنم نہیں بھائی ہونا کوئی جنم نہیں ایک سکن زفر قراشی صاحب زفر قراشی صاحب کے بائی پارٹنگ میں آ رہا رہا اس سے پہلے وہ کاف لیگ میں تھے اور آپ کے ساتھ ہیں ہمیں ان کی ضرورتی نہیں ہے ہمیں کوئی ضرورتی نہیں ہے ہم نے بڑی اچھی بات انہوں نے کی ہم کیا دیا زفر قراشی ہمارے ہیں پھر ان کو کیا مرور اٹھ رہا ہے نجم صاحب ہمیں منا چلے نبیچہ صاحب کو موقع دے دی کنکلورڈ کیجئے کنکلورڈ کیجئے میں سمیتا ہوں کہ ابھی رانہ صاحب نے کہا زفر قراشی ہمارے ہیں بہت اچھی بات ہے تو پھر ان تو مرور نہیں اٹھنا چاہیے ہمیں ان کے ساتھ جو کر رہے ہیں ڈھیک کر رہے ہوں گے یعنی آپ کریں ہمیں کی اتراز ہے آپ کو پہلے میں سے کنکلورڈ کر چکے آپ کے خیال میں کوئی بہت بڑی چینج تفیلی اس سے آپ کو نظر نہیں آ رہی میں پہلے کہا ہوں کہ یہ نان ایشو ہے کوئی ایسی ایشو نہیں ہے نہ اس سے کوئی عوام کو فائدہ ہونا ہے نہ عوامی صلاح کے لیے ہے نہ کوئی جمہوریت کی فائدہ کے لیے چیزیں ہیں یہ صرف تصادم کے لیے ہیں جو کیونکہ میاں نوازشید صاحب نے ایک پیداوار ہیں تصادم کی انہوں نے نمیشہ طریقہ نجات اس طرح کی باتوں میں بہت اپنے کوئی فلا بھلا دکھا ہے کچھ حصے کے لیے ای آڈی کی سطح پہ آنے کے بعد بہت شکریہ جو ساری آپ کے سامنے ٹریس کانفرنسز بھی آ چکی ہوئی ہیں صبح آخرات میں اور ہمارے نیوز چینلز پر بھی جتنی خبریں چلیں گی آپ کو ساری تفصیل پتا چل جائے گی ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ ہمارے جو سیاست دان ہیں وہ جو بھی فیصلہ کریں گے جو بھی اقدامات کریں گے جو بھی حکمت حملی اپنائیں گے وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم نے ماضی میں اور ابھی کوئی ماضی بیعید کی بات نہیں کرتا ماضی قریب کی بات کرتا ہوں عامریت ہم نے برداشت کی ہے انہی جھگڑوں کی وجہ سے اور آئندہ وہ ان جھگڑوں سے اجتناب کریں گے اور اس طرح کی پالیسیز بنائیں گے اس طرح چلیں گے کہ حکومت اور سپریم کورٹ ہو یا مسلم لیگ نون اور پیوٹس پارٹی ہو یا اس میں کاف لیگ بھی شامل ہو یا اس میں تمام سیاسی جماعتیں شامل ہوں مل جل کر ایک کم ات کم ایک چیز پر اتفاق کر لیں گے کہ انہوں نے آئین اور جمہوریت کا دفاق کرنا ہے اس کو ساتھ لے کر چلنا ہے اور اس پر جو کمپرومائز وہ نہیں کرنا اسی امید کے ساتھ یہ سیکمنٹ ہی ہم پر کلوز کرتے ہیں چلتے ہیں ایک بریک کی طرف